موسیقی توہینی عدالت کیس میں عمران خان کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی پولیس کا خصوصی سیکیروٹی پلان عدالت میں داخلہ اجازت نامے سے مشروط ہوگا سٹاپ کو محدود نقل و حمل کی اجازت علاقہ مکینوں کے لیے متبادل راستوں کا انتظام توہینی عدالت پر شو کاؤس نوٹس عمران خان کا معافی مانگنے سے انکار خاتون جج کے حوالے سے اپنے الفاظ واپس لینے پر تگار عدالت سے تقریر کے سیاق و سباق کا جائزہ لینے کی استدہ پی ٹی ایچ ایون کا عدالتی بینچ پر بھی اعتراض آگے آئیں ڈوبتے لوگوں کو بچائیں پاکستان اور اقباب میں متحدہ کے دنیا سے مدد کی اپیل لفتر خارجہ میں بڑی تقریب عالمی ادارے کے سربراہ کی ایک سو ساٹھ ملین ڈالر دینے کی درخواست عالمی برادری سلاوزدگان کا ہاتھ تھامے انتونیو گتریس کا پیغام اقباب میں متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا ہنگامی دورہ پاکستان کا فیصلہ نو ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے انتونیو گتریس سلاب کی تباہکاریوں کا جائزہ لیں گے بے گھر ہونے والے افراد سے ملاقات بھی کریں گے روان برس ہونے والی بارشیں غیر معمولی بہتر ازلا میں سلابی صورتحال کا سامنا بیس لاکھ اکر اکبر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں پاکستان آفت سے تنہا نہیں نمت سکتا عالمی برادری مدد کرے وزیر خارجہ بلاول پھٹو سردانی کی اقبام مدحدہ کے ریزیڈنٹ کارڈینیٹر کے ساتھ نیوز کانفرنس موسیقی سلاب سے بڑی تباہی کا سامنا فصلیں برباد ہو گئیں معیشت پر بھی اثرات پڑیں گے حکومت متاثرین کی بحالی کے لیے کوشہ فوج اور دیگر ادارے بھی شانہ بشانہ ہیں ہنگامی بنیادوں پر خیموں اور خوراک کی فراہمی جاری تمام وسائل بروے کارلا رہے ہیں امداد کی ایک ایک پائی شفافیت سے خرش ہوگی وزیراعظم کی بین الاقوامی میڈیا کے رمائندوں سے گفتکو عالمی برادری سے اظہار ایک تشکر شہواد شریف سے یو اے ای کے صدر کا ٹیلی فون اقرابتہ ہر ممکن مدد کی یقین نہانی دوہزار دس میں بھی یہاں سراب آیا تھا اور اسی قسم کے ہوتل برباد ہوئے تھے انہوں نے الاؤ کیا ہے دوبارہ اس جگہ پہ ہوتل بنانے کے لیے کوئی ایسا ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف تاکہ اندھا یہ نہ ہو میرے خیال ہے کہ جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے ایک تو ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہونی چاہیے سیلاب سے بہت زیادہ نقصانات کا سامنا مکمل جائزے اور بحالی میں وقت لگے گا ذلع انتظامی اور حکومت سے مل کر سروے کریں گے دوہزار دس میں بھی ایسی ہی تباہی ہوئی تھی دوبارہ انہی مقامات پر تعمیرات کی اجازت دے کر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا زمانداروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے آمی چیف جانرل کمارچا وید باجبہ کا متاثرین کو پریفیب کھروں کی فراہمی کا آزم راشن کا اتنا پرالیم نہیں ہوگا ٹینٹیز کا پرالیم ہے بکوز ٹینٹیز ملک میں اتنا اویل بل نہیں تھا ہم بار سے بھی مگانے کی کوشش کریں فوج کے اپنے سٹور سے بھی ہم دے رہے ٹینٹیز میں تھوڑا کیونکہ سندھ میں زیادہ پرالیم ہے ادھر اتنا پرالیم نہیں ہے سندھ میں زیادہ پرالیم ہے اور بلوجستان میں ہے وہاں ٹینٹیز کی ضرورت ہے اور بار سے بھی مگانے کی کوشش کریں ریلیف اور ریسکیو کا آپریشن تو ہم جلدی مقابل کر لیں گے لیکن ریہیبلیٹیشن میں جس طرح آپ یاد ہے کوئی ایک آیا تھا الحمدللہ اتنا بڑا تو یہ سانیہ نہیں ہے لیکن پھر بھی خاص طور پر سندھ میں ہمیں لوگوں کو گھر بنا کے اور بلوستان میں گھر بنا کے دینے پڑیں گے ادھر بھی بنا کے دینے پڑیں گے اس میں ٹائم لگے گا لیکن جب آپ کہتے ہیں نا جب چیلنجز ہوتے ہیں تو اپرچوریٹیز بھی ہوتی ہیں اس بار انشاءاللہ حکومت پلان کر رہی ہے کیونکہ کل میں کانفرس میں تھا ہم انشاءاللہ پکے گھر بنا کے دیں گے پری فیب گھر بنا کے دیں گے جن کی عمر بہت ہوتی ہے سیلاب زدگان کے لیے امداد کی اپیل پر بہت اچھا ریسپانس ملا دو اسمہ مالک نے پاکستان کو مسئیبت میں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑا فوری طور پر آشن کا نہیں خیمو کا مسئلہ ہے درون ملک سے ٹینٹ میں گوانے کے کوشش کر رہے ہیں آمی چیف کالام روڈ چھے سے سات روز میں کھلنے کے لیے پر امید ملک تباہی سے دو چاہر دوبتے لوگ ہلیکاپٹر کے لیے ترس رہے تھے وہی ہلیکاپٹر عمراند خان کے جلسوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا بدترین صورتحال میں بھی جلسہ جلسہ کھیلنے کا سلسلہ جاری یہ سیاست کا وقت نہیں ہے وزیر خارجہ کی تحریک انصاف پر تنقید سلاب کی تباہ کاریاں جاری متاثر علاقوں میں قیامت کا منصر چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چھتے سمبات مجموع تعداد ایک ہزار ایک سو باسر تک پہنچ گئی دس لاکھ سے تاون ہزار مکانات کو نقصان پہنچا سات لاکھ پینتیس ہزار مویشی بھی بارے گئے سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ اور جنوبی پنجاب میں ہر طرف پانی ہی پانی گھر گھر علمناک کہانی سارا بلوچستان زہر آب سب بھر میں دو سو چفن امباد قلعہ صحف اللہ جوب بولان دکی خوزدار سبی اور کھولو میں ہر چیز تباہ مستونگرہ نائبی شدید متاثر سڑکے کھندر بن گئیں زمینی نابت من قطع دو درازلہ کو تکرسائی نام ممکن متاثرین کو امداد کا انتظار گھوٹ بچے ناکھر سڑکیں بھی کھندر صد میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہلاکتوں کی تعداد چار سو پانچ تک بہنچ گئی ایک سو ساٹھ بچے بھی شامل پینتیسٹاک انیس ہزار ایکر اکر پر کھڑی فصل تباہ مواصلاتی نظام ناکارہ ریلوے ٹریکس بند صوبے میں غزائے بہران کا خدشہ ملک بھر میں سلاب سے فصلوں کو نقصان صوبوں سے اپتدار ریپورٹ تعلق بزارت نیشنل فوڈ سیکیوٹی نے تقوین لگانے کے لیے مرافضہ زاری کر دیا بھارت سمیت ہمسائے ممالک سے سبزیان درامت کرنے کی تجویز تیماتر اور پیاس کی درامت پر لیویز اور ڈیوٹیز میں چھوٹ پر بھی خور اس وقت ہندوستان سے بھی ٹیماتر اور پیاس اگر لینے تو لے لینے چاہیے کیونکہ یہاں پہ قیمتیں بہت بڑھ دیں گے لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ کوئی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے میں پرائم منسٹر سے ہی بات کروں گا جو میں نے کومرس منسٹر سے بات کی ہے میں نے دیگر اور وزراؤں سے بات کی ہے ہمیں ایک کنسینسس ایوالف کر رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی والوں سے بات کریں گے اس طرح نہیں مطبعی کہ ایک کار دن معلوم کرنا پڑے گا ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے کہا ہے کہ اس کو آپ کھول دیں ہم وہاں سے لے کر آنا چاہتے ہیں مفتہ اسمائل بھارت کے ساتھ اجارت کے حامی پڑوسی ملک سے ٹیماتر اور پیاس کی درامت کی حمایت معاملے پر غور جاری وزید عظم سے بات کروں گا مشکل فیصلے کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اب مہنگائی کم کریں گے وزیر خزانہ کی یقین دہانے بے گھر ہونے کا دکھ جھیلتے سے ربزدگان کی امداد عالمی برادری پیش پیش ترکیہ سے ساتھ یو اے سے تین اور چین سے دو خصوصی تیگاروں کی پاکستان آمد امدادی سامان میں کھانے پینے کی اشیاء کپڑے ٹینس اور دیگر سامان شامل وزیراعظم نے بلوکستان کے لیے دس سن کے لیے پنترہ عرب روپے کے فنڈز کا اعلان کیا سلاب سے شدید متاثر خیبر پختونخواہ بھی پاکستان کا حصہ ہے ہمیں اپنا حق نہ ملا تو چین کر لیں گے وزیراعلا مہود خان کی للکار کرونا کی چھٹی لہر سے مزید چھے افراد جان کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹے کے دوران دوستو ستائیس تین مریضوں کا اضافہ منفرم مصبت کیسز کی شرح ایک اشاریہ چار سات فیصد ریکارڈ تابق سوبیت یونین کے آخری صدر مخایل گوبچوف انتقال کر گیا 91 سالہ گوبچوف طویل عرصے سے علیل تھے 1985 سے 1991 تک سوبیت یونین پر حکمدانے کی پاک انگلینڈ سیریز کے لیے ٹکٹس کی آن لائن فاروقتات شروع ہوگی کراچی میں شیڈیول چارٹی ٹونٹی مقابلوں کے لیے ویڈ دو سو پچاس سے پندرہ سو روپے مقرر لاہور میں میچز دیکھنے والوں کو پانچ سو سے تین ہزار روپے میں دس سیاب ہوں کے پہلے میچ کے آمدن سے لابزدگان کے لیے اتیا کی جائے گی پار افغانستان نے شیخ اپ کے سوپر فور مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا بنگلہ دیش کو ساتھ ویڈتوں سے شکست شارجہ میں بنگال ٹائگرز کے جانب سے دیا گیا 128 سنس کا حدف 19 میں اوبرمت پورا پاکستان کا اگلا بارکہ جمعہ کے روز ہونگ کانگ کے خلاف شیڈیول موسیقی